شان مسعود کو کپتانی سے ہٹانے کا خطرہ ٹل کیا ہے گو کے بابر آزم کی نظریں وہاں پر بھی تھی کہ ٹیسٹ کی کیپٹنسی بھی انہیں آنے والے سیزن میں شاید مل جائے گی لیکن اب یہ اطلاعات ہے کہ شان مسعود ہی آنے والے پاکستان کے جو ٹیسٹ سیزن ہوگا جو پاکستان کے اندر پاکستان دو بڑی سیریز کی محضبانی کرے گا ان دونوں سیریز کے لیے شان مسعود ہی کپتان رہیں گے اور اس کے بعد پاکستان ٹیم جب ساؤڈ ایفریقہ جائے گی پھر اس کے بعد ویسٹن ڈیز کی ٹیم جب یہاں پر ٹیسٹ کھیلنے آئے گی تو ان تمام تر سیریز میں آپ کو شان مسعود کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے گزشتہ روز بھی پاکستان کے کٹ بورڈ کے سربراہ محسن نکوی نے اس بات کی تزدیق کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شان مسعود سے میری بات بھی ہوئی ہے اور اس سے میں نے کچھ چیزوں کے مطالق پوچھا بھی ہے اور شان مسعود پاکستان ٹیم کے کپتان جو ہے وہ برقرار رہیں گے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران شان مسعود ریڈار پر تھے اس وجہ سے نہیں کہ وہ اچھے کپتان نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ ذرا بتاتے ہیں کہ ممکرہ دور پاکستان کے کچھ لوگوں کا یہ پلان تھا کہ اگر پاکستان ٹیم کی پرفارمنسز اچھی رہتی ہیں پاکستان ٹیم ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں اچھا پرفارمن کرتی ہے تو شان مسعود ٹیس سے بھی سائیڈ لائن ہو جاتے جیسے کہ پہلے دیگر کپتانوں کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا تو شان مسعود کو بھی سائیڈ لائن کرنے کا پورا پورا پلان تھا لیکن وہ پلان چوپٹ ہو گیا کیونکہ پاکستان ٹیم پہلے ہی راؤنڈ میں ٹی ٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو گی اور اب بجائے بابر کو ٹیس کی کیپٹنسی ملنے کے اپنی ان کی جو ٹی ٹوئنڈی کی کیپٹنسی ہے وہ بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے اور بابر آزم آج یقین تو پر اس وقت پریشان تو ہوں گے کہ ان کی پرفارمنسز بھی نہیں ہے اور ان کے پاس جو ٹی ٹوئنڈی کی کیپٹانی انہیں دوبارہ دی گئی تھی جس کے پر بہت زیادہ تنقید ہوئی اب وہ بھی شاید واپس لینے کی تیاریاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں اور پھرشتہ روز تھوڑا سا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہنٹ بھی دی ہے چیئرمین انہوں نے کہا ہے کہ سابق اکٹر سے مشورہ کروں گا اگر انہوں نے کہا کہ ہٹاؤ تو پھر سو بسم اللہ ہم ہٹا دیں گے اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہٹاؤ تو پھر بابر کو نہیں ہٹائیں گے اور میرا خیال ہے جہاں تک میری راہ ہے کہ سابق اکٹرز یہی مشورہ دیں گے کہ بھائی آپ بابر آزم کو بطور کھلاڑی کھلاو اچھے کھلاڑی ہیں اوڈی آئی میں ٹیسٹ میں بطور کپتان اچھے نہیں ہیں تو آپ ان کو کیپٹن سی کا بوجھ اٹلیس بابر آزم سے ہٹاؤ خیر واپس اگر ہم آئے شان مسود کے بعد شان مسود میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان ٹیم کو ایک ایسا کھلاڑی ملا ہے ایک ایسا کپتان ملا ہے جو جارہانہ پن کے ساتھ کھلنا چاہتا ہے جو ایک بڑا کوالیفائیڈ پڑھا لکھا سمجھدار ہے چلو پڑھا دیکھو بہت سو لوگ کہتے ہیں کہ ٹرکٹ میں پڑھائی لکھائی ہے کہ کہاں کام ہے لیکن پڑھائی لکھائی کا کام ہے پڑھائی لکھائی کا کام ہے آپ کی جو کہتے ہیں کہ جو صلاحیت ہوتی ہے جو آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ٹین پرسنٹ ہوتا ہے اصل چیز ہوتی ہے آپ کا دماغ اگر آپ پڑھے دیکھیں اگر آپ ملدب ایڈوکیٹڈ ہیں اگر آپ نے وہ سیچویشن ساری دیکھی ہوئی ہے کنٹرول کی ہوئی ہے آپ کا دماغ حاضر ہے آپ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہیں آپ برپور انداز میں مخالف ٹیم کے ساتھ بات کرنے میں یا پھر کچھ چیزوں میں چیزوں کو دیکھنے میں اگر آپ کا دماغ پرفیکٹ ہے تو آپ صلاحیت بھلے کب لیکن اگر آپ کا دماغ چل رہا ہے اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اگر آپ پر اعتماد ہیں تو شان مسود میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بڑے ایک پر اعتماد کھلاڑی ہیں ہارڈ ہیٹر ہیں اگرسیف کھیلتے ہیں ٹیم کو لے کر چلتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ حالیہ پولیٹیکس کا حصہ نہیں ہے تو کھلاڑی ان کو بیک کریں گے کھلاڑی ان کے پیچھے رہیں گے اور شان مسود پاکستان ٹیم کو لیڈ کریں گے اور آنے والی جو بنگردیش کی سریز ہے جو آگست میں سبتہ امر میں بنگردیش پاکستان آنا ہے پہلا میچ راول پنڈی میں دوسرا میچ کراچی بھی کھل جائے اس پہ بھی پاکستان ٹیم کو لیڈ کریں گے اس کے بعد پھر اکتوبر میں جو انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان آنا ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان کو لیڈ کریں گے تین ٹیسٹ میچز ہیں ایک پنڈی میں ہے دوسرا ملتان میں اور تیسرا میچ جو ہے وہ کراچی بھی دو ان میچز میں بھی شان مسود پاکستان ٹیم کو لیڈ کریں گے ٹیسٹ میں اس کے بعد پھر ساؤڈ افریقہ میں جو ٹیسٹ میچز ہیں اس میں بھی پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گے اور جب جنوری میں یہاں پر جو ویسٹنریز کی ٹیم آئے گی دو ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے تو اس کے لیے بھی شان مسود ابھی تک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے یہ تو ایک بڑے پور اعتماد بڑے زبردست قسمی کپتان ہے کرکٹ بورڈ کے حلقوں میں بھی ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی رائے پائی جاتی ہے کرکٹرز میں بھی بڑی اچھی رائے ان کے متعلق جو پائی جاتی ہے لیٹسی کتنا آگے لے کر چلتے ہیں پاکستان ٹیم کو ماضی میں تھوڑا سب جائیں تو پاکستان کی ٹیسٹ او ڈی آئی ٹی ٹی ساری ہی جو ہے وہ فورمنٹ نیچے کے ہیں دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ میں شوان مسود پاکستان ٹیموں کتنا آگے لے کر چلتے ہیں